سی سی او سیکنڈری سکول کو ٹدو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد وسیم چہدری سی سی او سیکنڈری سکول کو ٹدو پیارے بچوں اسلام علیکم آج میں نے فیزکس کا لیسن نہیں دینا آپ لوگوں کو آج ویکلی بیسز پر ایک لیسن موٹیویشنل لیکچر موٹیویشنل سٹوری آپ لوگوں کو دیا کروں گا ایک سٹوری سنانی ہے کہانی ہے دو بچوں کی توجہ کیجئے گا اس میں ایک لیسن اور ایک سبق بھی ہوگا آپ لوگوں کے لیے کہانی ہے دو بچوں کی ایک بچہ بہت چھوٹا نیر آباؤٹ سکس سال سکس یئرز اور دوسرا بچہ دس بارہ سال کا دونوں بچے ان میں ایج ڈیفرنس لیکن ان کی آپس میں بہت اچھی دوستی تھی آپس میں اکٹھے کھیلتے بیٹھتے سکول جاتے کام کرتے ہر وقت وہ اپنا ٹائم اکٹھے سپینڈ کرتے تھے ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے گاؤں میں کھیلتے کھیلتے وہ دونوں بچے ایک چھ سال کا اور ایک دس بارہ سال کا بچہ وہ کھیلتے کھیلتے گاؤں سے دور چلے جاتے ہیں اور انفارچونٹلی کھیلتے کھیلتے ہوتا کیا ہے جو بڑا بچہ ہے جو دس بارہ سال کا بچہ ہے وہ انفارچونٹلی کوئے میں گر جاتا ہے اب کوئے میں گرتا ہے تیرنا نہیں آتا شور مچاتا ہے کہ مجھے بچاؤ چھوٹا بچہ کیونکہ وہ گاؤں سے بہت دور گئے ہوئے تھے چھوٹا بچہ بہت چھوٹا تھا بہت ہی چھوٹا تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے ہیلپ کے لیے کہ کوئی مجھے مدد کے لیے نظر آئے میں کسی کو بلاؤں لیکن اسے دور دور تک کوئی شخص کوئی بندہ ہیلپ کے لیے نظر نہیں آتا اب وہ بغیر ٹائم ویسٹ کیے وہ کیا کرتا ہے وہ ادھر ادھر دوبارہ نظریں دوڑاتا ہے تو اسے ایک بالٹی ایک ڈول رسی کے ساتھ بندہ ہوا ملتا ہے اب وہ فوراں ہی اس بالٹی کو تو اس رسی کی مدد سے کوئی میں وہ چھوٹا بچہ ڈالتا ہے فوراں سے اور اپنے دوست کو کہتا ہے بڑے دوست کو بڑے نڑکے کو کہ آپ اس کو پکڑو وہ اس کو پکڑتا ہے اب وہ کھیچنے کی کوشش کرتا ہے کھیچ نہیں سکتا کھیچتا رہتا ہے کھیچتا رہتا ہے بہت دیر تک بہت دیر تک وہ اسے کھیچتا رہتا ہے اور ان دی اینڈ ریزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ اس چھوٹا بچہ اسے بڑے دوست کو بڑے بچے کو دس بارہ سال کے بچے کو وہ کوئی سے باہر نکال لیتا ہے اب کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی اب جب وہ باہر نکل آتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں دونوں خوش ہوتے ہیں گلے ملتے ہیں آپس میں اور پھر مشورہ کرتے ہیں کہ گھر جا کر کیسے بتائیں گے کس کو بتائیں گے اگر ہم بتاتے ہیں ڈرنے لگ جاتے ہیں تو ہماری پٹا ہی لگے گی کہ ہمارے ساتھ یہ کام ہوا ہے لیکن حقیقت اس کے برقس تھی جب وہ اپنے گھر جاتے ہیں گاؤں واپس جاتے ہیں تو وہ اپنی کہانی اپنی سٹوری بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے میں گر گیا تھا اور مجھے اس نے بچایا ہے چھوٹے بچے نے بچایا ہے تو گھر والے ان کی بات کا یقین نہیں کرتے نہ ہی گاؤں والے یقین کرتے ہیں اب بات پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے کہ دو بچوں کے ساتھ ایسا ماجرہ ہوا اور کوئی بھی شخص ان کی بات پر یقین نہیں کرتا یقین نہیں کر رہا تو گاؤں میں ایک چاچا تھے رحیم بخش جو بہت ہی سمجھدار تھے اور گاؤں کے تمام تر فیصلے وہ کرتے تھے جب بات ان تک پہنچتی ہے تو رحیم چاچا نے کہا کہ بچے جھوٹ نہیں بول رہے اب گاؤں والے پریشان ہوئے سارے اکٹھے ہو کر کے چاچا کے پاس جاتے ہیں کہ رحیم چاچا آپ سمجھدار ہیں آپ ہمارے فیصلے کرتے ہیں تو آپ ہمیں گائٹ کریں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ایسا کس طرح ہو اب رحیم چاچا مسکرانے لگے انہوں نے کہا کہ میں نے کیا بتانا ہے بچے تو خود ہی بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو بچے تو کہہ رہے ہیں کہ میں کھیل رہے تھے جا کر گر گئے چھوٹے بچے نے والٹی مینکی رول پھینکا رسی کو پکڑ کر وہ باہر آ گیا سمپل اب وہ خاموش گاؤں والے اب چاچا خود ہنسنے لگ گئے رحیم چاچا خود ہنسے انہوں نے کہا سوال یہ نہیں ہے کہ اس چھوٹے بچے نے اسے کیوں بچائے سوال یہ ہے کہ اس چھوٹے بچے نے اس چھوٹے بچے نے اس بڑے بچے کو کیسے بچایا کیسے باہر نکالا جبکہ یہ تو اتنا چھوٹا ہے یہ بالٹی اگر اس کو بھر کر خالی پانی کی دے دی جائے تو اسے تو وہ بھی نہیں اٹھ سکتی تو اتنے بڑے بچے کو اس نے کوئے سے کیسے نکالا سوال یہ ہے اب گاؤں والے خاموش اور چاچا کی بات سن رہے ہیں اب چاچا کہتا ہے اس تمام تر سوالات کا صرف ایک ہی جواب ہے صرف ایک جواب ہے اور وہ جواب وہ لائن غور سے سننے کی ہے وہ جواب یہ ہے کہ اس چھوٹے بچے نے جس وقت جس جگہ پر یہ کام کیا اس وقت اس جگہ پر دور دور تک کوئی بھی شخص کوئی بھی بندہ کوئی بھی انسان نہیں تھا اسے یہ کہنے کے لیے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے یہ آج کا لیسن ہے بیٹا کہ ہمیں اپنے مائنڈ میں کبھی بھی یہ بات نہیں لانی چاہیے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو کوئی بھی دنیا کا ایسا کام نہیں ہے جو ہم ہینڈل نہ کر سکتے ہوں جو ہم کامیابی کی طرف نہ لے کر جا سکتے ہوں جسے ہم مکمل نہ کر سکتے ہوں تو آج کا یہ موٹیویشنل لیکچر اسی طرف ہے چھوٹیاں ہوئی ہوئی ہیں آپ سبھی لوگ گھروں میں ہیں اب ہر کسی نے جو ہے وہ اپنی ترتیب بنائی ہوئی ہے لیکن بہت سارے بچوں نے بہت سارے بچوں نے میں اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں خود کو بھی شامل کر رہا ہوں اپنا سکیجول سیٹ نہیں کیا ہوا سکیجول سیٹ کیا ہے سارا دن موبائل پہ بیٹھے ہیں سارا دن ہم لوگ گیمز کھیل رہے ہیں لڈو چل رہی ہے پپ جی چل رہی ہے یہ کلیرلی بتا رہا ہوں یہ بچوں نے مجھے بتائی ہیں اگلے دن میں نے صوبہ سے ایک ڈراما کی 10 اپیسوڈ ڈاؤنلوڈ کی ہیں اور صوبہ سے لے کر 10 بجے سے رات 10 بجے تک وہ میں نے ساری دیکھ لیں تو ہمارا کام صرف اب یہی نہیں بچا ہم نے ڈیلی بیسز پر اپنا سکیجول بنائے بیٹا ہم نے کچھ کرنا ہے دنیا میں آنے کا یہاں پر ہمارا کوئی مقصد ہے میں تو کہوں گا کہ بلکہ بور ہونے لگیں تو آپ ترتیب دیں انٹرٹینمنٹ ضرور کریں فیملی کو ٹائم دیں لڑوں کو ٹائم دیں ٹی وی دیکھیں لیکن سپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے ایک خاص ٹائم رکھیں سٹڈی کے لیے بھی رکھیں کتابی کیڑے نہ بنیں ہر وقت میں نہیں کہتا آپ کچھ اور ریڈنگ کریں ہمارے گھنوں کی ترتیب نہیں ہیں قرآن پاک کی ترجمہ کے ساتھ تو کوشش کریں اس کے لیے ٹائم سیٹ کریں اپنی اسلامی بکس ریڈ کرنے کے لیے ٹائم سیٹ کریں اپنی سٹڈی کو فوکس کرنے کے لیے ٹائم سیٹ کریں کچھ ایکسٹرا کریٹیوٹی کریٹ کریں آپ لوگوں کے سکول کا سلوگن ہی یہی ہے تسخیر جہاں اپنا حدف آپ لوگوں نے کنکر کرنا ہے آپ دنیا فتح کر سکتے ہیں آپ نے کرنا ہے پیارے بچوں دو لوگ ہوتے ہیں لائف میں ایک جیتنے والا اور ایک ہارنے والا ایک جیتنے والا اور ایک ہارنے والا ایک لائن میں بتاؤں گا کہ جیتنے والا کیوں جیتتا ہے اور ہارنے والا کیوں ہارتا ہے جیتنے والے کا ہمیشہ اس کے مائنڈ میں اپنا ٹارگٹ سیٹ ہوتا ہے اس نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اس نے اپنا پرپس بنایا ہوا ہے مقصد بنایا ہوا ہے اس کا مقصد اس کی جیت ہے اور وہ ہر ٹائم جو وینر ہوتا ہے وہ اپنی جیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے اکارڈنگ کام کر رہا ہوتا ہے اور ہارنے والے کا کیا قصور ہے ہارنے والا کیا کرتا ہے اس کا ڈراؤ بیک یہ ہے کہ وہ ایوری ٹائم اپنے آپ کو فوکس نہیں کرتا وہ اپنے ورک کو فوکس نہیں کرتا وہ جیتنے والے کو فوکس کر رہا ہوتا ہے تو آپ خود کو فوکس کریں صبح سے شام تک رات تک اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے آج کیا کیا کسی کے لیے کچھ نہ کریں خدا رہا کسی کے لیے کچھ نہ کریں سب سے پہلے اپنے لیے کچھ کریں سب سے پہلے اپنے لیے کچھ کریں یہ ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں میں سٹرگل کر رہا ہوں ہم اپنے لیے کر رہے ہیں تو آپ سب اپنے لیے سٹرگل کرنا شروع کر دیں خود با خود آٹومیٹکلی وہ شفٹ ہو جائے گی دوسروں کے لیے سٹرگل ہو جائے گی you can do سے ہم لوگوں نے یہ آج کا لیسن تھا you can do ایک اور بات مجھے یاد آگئی 2016-17 کے بیج میں ہمارے بہت ہی talented student لیاقتلی ex-students ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو جب وہ بورڈ میں 5th position بھی تھی ان کی ماشاءاللہ میٹرک میں اور جب وہ شیباز شریف وزریعالہ کی طرف سے جو competition ہوا تھا essay writing competition تو اس میں 5 steps تھے مہینے ڈیڑھ کا process تھا سب سے پہلے مرکز لیول کا competition تھا پھر اس کے winners جو ہیں وہ تحصیل لیول پر گئے تھے پھر ان کے winners جو ہیں وہ district لیول پر گئے تھے پھر ان کے winners جو ہیں وہ devian لیول پر گئے تھے اور پھر ان devian کے winners جو ہیں وہ ہمارے province لیول پر all Punjab گئے تھے اور الحمدللہ آپ کے سکول کے سی سیو سکول کے talented student لیاقتلی نے وہ all Punjab پہلی position حاصل کی تھی بتانے کیوں لگا ہوں مقصد کیا ہے بات کرنے کا جب لیاقتلی مرکز لیول پر جا رہے تھے تو ہم لوگ یہاں stage پر ٹھہر کر تمام staff members ایک ہی بات کہتے تھے لیاقت کے mind میں ایک ہی بات ڈالتے تھے سب بچوں کے mind میں ہم ہمیشہ سے ایک ہی بات ڈالتے ہیں کہ you can do you can do آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اور ڈیڑھ مہینے کے اندر ہی مجھے میں خوشی سے proud سے بتا رہا ہوں کہ مظفرگڑ میں جب لیاقتلی کو دو لاکھ کائی نام دیا گیا تو جب اس کی بار ہی آئی تو اس کے نام کے ساتھ کہا گیا well done لیاقتلی تو آپ دیکھیں اس نے you can do سے start کیا اور within two months اس بچے نے کیا آپ کہاں سے you can do سے سفر کہاں تک کیا well done you did well آپ کر چکے ہو آپ perform کر چکے ہو تو آپ لوگوں کے لئے بیٹا یہی ہے کہ آپ لوگوں نے آج سے ٹارگٹ سیٹ کریں اپنا سکیجول سیٹ کریں اپنے لائف کی ترتیب بنائیں آپ کر سکتے ہیں you can do آپ کر سکتے ہیں you can do you can do سے آپ لوگوں کا آج سے جرنی start ہوتا ہے اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ آپ کا یہ سفر well done پر ختم ہوگا wishing you all the best thank you